اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میرے بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی باپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میرے میرے کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تنیب واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی باپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنگے آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کے کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی باہر آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تنیوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی باہر آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کے کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے ملے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنگے آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کے کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس سالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی باہر آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنگے آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کے کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس سالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنگے آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کے کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس سالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیبہ آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس سالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنگے آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کے کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس سالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس سالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے سال لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے سال لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس سالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم توریوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبن ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تنیوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسرے جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم توریوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبن ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبین ڈراما کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنگی میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کے کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تنیوں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین تیلیبن ڈراما کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم ہسپیٹر سے گھر واپس آ جائے گا اور اس کی ماں اس وجہ سے پریشان ہوگی کہ مرتضیم مرتضیم پر گسا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جس وجہ سے حیاء بھی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں مرتضیم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا کو کچھ بھی نہیں کہا جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ان دونوں میاں بی بی کا معاملہ ہے اس میں ہم دونوں اب کچھ بھی نہیں ہوتے بولنے والے جب میرا بیٹا اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہے تو میں ابھی اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہوں دوسری جنیب آپ دیکھیں گے کہ مرتضیم میرب کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے مرتضیم کا ملازم ماں بیگم کہتا ہے کہ مرتضیم صاحب نے میرب میڈم کے لیے باہر ارینج کیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ آئے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ میرب کے ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم تو یہ واپس اپنے سال لے جائیں گے جس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کس حق سے اپنے سال لے کے جائیں گے میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے اور میرا مرتضیم سے جیسا بھی رشتہ ہے وہ میرا شوہر ہے میں اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی